دوستو آپ سوچتے ہوں گے کہ آرمی میں صرف بہادر فوجی ہی ہوتے ہیں جن کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی مشکل کام سے گھبراتے ہیں مگر اس دنیا میں کچھ ایسے ملک بھی ہیں جن کی فوج حد سے زیادہ کمزور اور بزدل ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کو فتح کرنا تو دور کی بات ہے وہ اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے تو دوستو ایسی آرمیز جنہوں نے اپنے ملک کا نام خاک میں ملا دیا ان کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سعودی عرب کے پاس فوجیوں کی کمی نہیں ہے ان کی فوج اتنی بڑی ہے کہ ان کے بجڑ کا سب سے بڑا حصہ اسی آرمی پہ خرچ ہو جاتا ہے اور دنیا میں ڈیفینس پہ سب سے زیادہ خرچہ کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کی آرمی کا نہ تو کسی کو ڈر ہے اور نہ ہی کسی ملک سے لڑنے کے قابل ہے اس وقت اسلحہ خریدنے کی ریس میں یہ نمبر ون پہ موجود ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے جدید اسلحہ یہی خریدتا ہے مگر پھر بھی اس کی آرمی ایران جیسے ملک سے بھی لڑنے کے قابل نہیں اور اس کی آرمی کافی بزدل ہے اور یہ آج کل صرف ایرانی فوج کو پیچھے دھکیلنے کے لیے یمن کی غریب اور لاچار عوام کا بے وجہ خون بہاتی رہتی ہے سومالیا دوستو سومالیا کو لوگ کہت زدہ علاقے کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ افریقہ کا ایک ساحلی ملک ہے اور اس کی آبادی بارہ ملین کے قریب ہے جہاں گربت اور بھوک کے ہر طرف دیرے نظر آتے ہیں دوستو سومالیا کی فوج دنیا کی کمزور ترین افواج میں شمار کی جاتی ہے سومالی فوج میں صرف بارہ ہزار ایکٹیو سولجرز موجود ہیں جبکہ چوبیس ہزار ریزرو ہیں جنہیں ضرورت پڑھنے پر کسی خاص مشن کے لیے بلا لیا جاتا ہے اس فوج کے پاس صرف ایک سو چالیس ٹینک اور دو سو تیس مسلح جنگی گاڑیاں موجود ہیں اور حیران کن طور پر اس ملک کی ائر فورس کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں اور اس ملک کی نیوی بھی چاند سال قبل کافی انتشار کا شکار رہی ہے مگر دو ہزار بارہ میں یو اے ای کی طرف سے ملنے والی ایک ملین ڈالرز کی بھاری رقم سومالیہ نے اپنی نیوی پہ لگائی ہے اور اس کو کافی بہتر بنا لیا ہے سومالیہ کا ڈیفینس بجٹ اس وقت صرف اٹھاون ملین ڈالرز تک ہے لگزم بورگ دوستو مغربی یورپ میں واقعہ یہ چھوٹا سا ملک لگزم بورگ جو ہر طرف سے زمین سے گھرا ہوا ہے اس کا رقبہ ایک ہزار مربع مل سے بھی کم ہے اور اسی لیے یہ ایک پر امن ملک ہے اور اسے فوج کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کام کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی پر سکون ملک ہے دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی آرمی صرف چار سو پچاس فوجیوں پر مشتمل ہے اور ان میں بھی صرف تین سو پچاس بقاعدہ طور پر بڑھتی شدہ ہیں جبکہ باقی ایک سو فوجی سویلینز پر مشتمل ہیں اس ملک کے بارے میں سب سے فنی بات یہ ہے کہ اپنی صرف چار سو پچاس فوجیوں پر مشتمل فوج پر یہ تین سو انتر ملین ڈالرز خرچ کرتا ہے یہ سومالیا کے پورے بجر سے بھی کہیں زیادہ رقم ہے دوستو اس چھوٹی سی فوج کے بارے میں ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہ اب تک دونوں ورلڈ وارز میں حصہ لے چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ کورین وار بھی لڑ چکی ہے ان کی ائر فورس کے پاس سترہ بوئنگ جہاز جبکہ ایک ائر بس موجود ہے ٹونگا دوستو فیجی سے سات سو کلومیٹر دور ایک سو انتیس جزائر پر مشتمل ٹونگا ساؤت پیسیوک اوشن پر واقعہ ہے اس ملک کی عبادی ایک لاکھ تیس ہزار افراد پر مشتمل ہے اور اس ملک کا ڈیفینس بجٹ پانچ ملین ڈالرز پر مشتمل ہے اور حیران کن طور پر اس ملک کی فوج صرف سات سو اہل کروں پر مشتمل ہے اور یہ چھوٹی سی فوج پہلی جنگ عظیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف بھی لڑ چکی ہے جبکہ اسے افغانستان اور اراک جنگ میں بھی اتارا جا چکا ہے اس کی فوج کے پاس صرف چند گاڑیاں جبکہ ائر فوس کے پاس دو چھوٹے جہاز موجود ہیں یہ فوج بھی آج دنیا کی کمزورترین فوجوں میں شامل کی جاتی ہے دوستو انٹیگوہ اور باربودوہ دراصل دو جڑوان جزائر ہیں اور ان کو کریبین جزائر بھی کہا جاتا ہے ان دونوں جزائر کی کل عبادی اکانوے ہزار افراد پر مشتمل ہے اور اس ملک کی مسلح فوج کو دس ملین ڈالرز کا بجٹ دیا رہتا ہے اور حیران کن طور پر اس کی فوج میں صرف دو سو پنتالیس ویل ٹرینڈ اور مسلح فوجی موجود ہوتے ہیں اور اس کی فوج کی سب سے اہم ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ سمندری حدود میں ہونے والے تمام جرائم کو رکا جا سکے دوستو مجموعی طور پر اس ملک کے پاس سات ایکٹیو بورٹس موجود ہیں جو پوسٹ گارڈ پر اپنے فرائی سر انجام دیتی ہیں اس ملک کی فوج دنیا کی کسی بھی فوج کے سائز اور پاور کے معاملے میں بہت چھوٹی ہے اور یہ فوج اتنی کمزور ہے کہ یہ اپنا دفاع بھی کرنے کے قابل نہیں سینٹ کیٹس اینڈ نیوز دوستو ویسٹن ڈیز میں واقعہ دو ریزائر پر مشتمل یہ چھوٹا سا ملک جس کا نام سینٹ کیٹس اینڈ نیوز ہے یہ دنیا کی کمزور ترین آرمی والا ملک ہے اس ملک کی عبادی صرف پچپن ہزار افراد پر مشتمل ہے جن میں سے صرف تین سو لوگ ہی ملک کی فوج میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام صرف اندرونی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور کوسٹ گارڈز کے پاس صرف ایک بورڈ موجود ہے اور یہ بورڈ بھی انہیں مدد کے طور پر یونیٹڈ سٹیٹس کی طرف سے دی گئی تھی دوستو اس ملک کی آرمی اس قدر چھوٹی ہے کہ دو ہزار سولہ میں اس کی آرمی میں صرف اٹھائیس لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دنیا کے ایسے ممالک کو ڈسکس کیا ہے جن کی فوج انتہائی کمزور اور تھوڑی تداد میں موجود ہے مگر دنیا میں بائیس ایسے ممالک بھی موجود ہیں جن کی فوج سیرے سے ہی موجود نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی دفاعی بجٹ ہے جن میں آئس لینڈ، موناکو، کوسٹا ریکہ اور پینامہ وغیرہ شامل ہیں یہ وہ ملک ہیں جن کی افواج کا کوئی وجود نہیں مگر یہ ملک اپنے بجٹ میں سے پیسے امریکہ، فرانس اور انگلنڈ کو دے کر اپنا دفاع کرواتے ہیں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں